میں گروہ تیاغیس آپ کا سوابت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل تیاغیس ٹیڈیہب میں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ویڈیو ری ایکجام کا سلیبس یہ سلیبس ان بچوں کے لیے ہے جنہوں نے دو جار اٹھارے میں ویڈیو کا ایکجام دیا تھا وہ دو جار اٹھارے والے ایکجام کینسل ہو گیا تھا اب ان بچوں کا پھر سے دوبارہ سن یہ ایکجام ہونا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں ویڈیو ری ایکجام کا سلیبس دو سے بچے بول گئے ہوں گے کیا کیا تھا اس کا ان پر تو اس میں سب سے پہلا جو پورس پورسن ہے وہ ہے ہنڈی کار پچاس نمبر کی اس میں ہنڈی ہے پچاس کی ریجننگ ہے اور پچاس کی ہے جی کے جنرل نولیج ٹوٹل کوسن ڈیڑھ سو ہیں اور ٹوٹل مارکس ہیں تین سو اور ٹائم رہے گا دو ہنٹے گا یعنی کہ ایک سو بیس منٹ ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہنڈی کی سلیبس میں کیا کیا سلیبس آئے گا سماس آئیں گی آپ کے سندھی آئیں گی کارک ویلوم سبھ رس علنکار واقعوں کو صحیح کرنا ورطنی وچن پریائے واچی تصم ددباؤ واقعہ سوڈن سوڈن میں لنگ چینج کرنا اور لوگ کوکتی معاورے اور انہکارتی سب اور پہلے پیبر میں تو وہ بہت کچھ دے دیا تھا انہوں نے اس پیبر میں جو مین رول ادا کرتی ہے وہ ہوتی ہے ریجنگ جس بچے کی ریجنگ اچھے ہے تو اس کا ہی نمبر آنے کے اس میں چان صدیق ہوتے ہیں کیونکہ ریجنگ اس میں بہت ہی ہارٹ لیول کے آتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ریجنگ کے ٹوپک آرکت کے سامنے ہیں نمبر رینکنگ ہے نمبر ہے رینکنگ ہے ٹائم سیکوینس ہے اور جی الپیٹک ٹیسٹ سریج ہے اور ٹھومیٹکل ریجنگ بھی آئے گی کوڈنٹی کوڈنگ ہے ڈاریکشن ٹیسٹ ہے نا لوگ ہی ہے کلوپ اور کلنڈر بھی ہے سٹیٹمنٹ سے سمدد بہت کوششن آتے ہیں اس میں لوجیکل ریجنگ ہے اور باقی سب آپ کے سامنے فجل بھی ہے ٹھومیٹک سیکوینس کو جلوی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریجنگ بہت اچھے لیول کے آئے گی اس میں اب دیکھتے ہیں کہ جی کے میں کیا کیا آئے گا سائنس آئے گی انوینسن اور ڈسکوری کرنٹ اپیر کا تو مہتپن رول ہے اور کرنٹ اپیر نیشنل اور انٹرنیشنل اوورڈ آئیں گے ایمپورٹینڈ فائننسیل اکونومک نیوڈج لینکن نیوڈج انڈین کونسٹیٹویسن یعنی کہ بھارت کا سویدان بوک آئینڈ آؤثر ایمپورٹینڈ ڈیٹس بھی آپ کو یاد کرنی پڑیں گے ہسٹری اسپورٹس کا بھی اچھا رول رہتا ہے اس میں جوگرفی سولر سسٹم کے سٹیٹ اور کیپٹل بات کے سٹیٹ اور کیپٹل کنٹری اور ان کی کرنسی ہمارے جو پڑوسی دیس ہیں ان کی کرنسی اور کنٹری کے نام اور ان کی کیپٹل سب ہی اس میں میٹپون رول ادا کریں گے تو آپ کو ہم نے پورا سلیبس ویڈیو ری اگزام کا دکھا دیا ہے آپ کو اچھے سے تیاری کرنی ہے کیونکہ اس کا اگزام جون جولائی میں ہونے والا ہے جون جولائی دوہزار تئیس میں ہونے والا ہیں دھنیواد اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور ویڈیو کے نیچے کمنٹ جرور کریں دھنیواد موسیقا موسیقی